بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹی ٹوئنٹی سیریز ہر آئی اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم ورلڈ کپ کے بعد دوبار آئی اس نے ہمیں ٹیس سیریز ہر آئی تین سی فر سے اس کے بعد جو ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی لیکن اس سے بھی ہم اپنی سیریز جیت نہیں سکے گروپنگ جو کی جا رہی ہے وہ ہمارے کچھ مقصود کھلا رہی ہے ان کی طرف سے کی جا رہی ہے ان کا نام بھی میں لینا شامل کروں گا اس کے اندر بتانا ضروری سمجھوں گا انہوں نے بھی کچھ ٹائم پہلے سوچل می میرا کپتان بابا رادم جس میں سب سے پہلے بات کروں گا میں شاہین شاہ فریدی کی اس کے بعد بات کروں گا میں حالیس روف کی اس کے بعد آتے شہداب خان اس کے بعد آتے فخر زمان اور اور بھی زیادہ کھلاڑی ہیں ان کی ابھی میں نام ابھی صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے یا پھر ایسا کہہ سکتے کہ ابھی ان کی خبر صحیح سے پکی نہیں ہے تو آگے چل کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا لیکن ابھی فیلال یہی کبر ہے کہ یہ کھلاڑی جو ہیں ٹیم کے اندر گروپنگ کر رہے ہیں اور ہی چاہتے کہ بابا رادم کے علاوہ کوئی کیپٹن نہ بنے تو اس کی وجہ سے یہ ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ جب کمیٹی چینج ہوئی چیئرمن چینج ہوا پی سی بھی گا تو پاکستان ٹیم جو ہے پاکستان ٹیم کے جو پلیئرز ہیں وہ کافی جو ہے افسردہ نظر آئے کیونکہ کپتان بابا رادم چاہتے تھے کہ وائس کیپٹن جو ہے محمد رسوان کو بنایا جائے لیکن ایسا نہیں ہوا ان کی جگہ جو ہے شان مسود کو کیپٹن بنایا گیا جس کی وجہ سے بابا رادم کافی افسردہ نظر آئے اور شان مسود کے ذات انہوں نے تصویرے گچھوانے سے بھی منع کر دیا اور پاکستان ٹیم یہ سریز بھی ہار گئی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بابا رادم پہلی بار اپنے پورے کریئر میں پہلی بار تینوں میش میں لگاتار اسٹرمپ آؤٹ ہوئے اس سے پہلے بابا رادم اپنے پورے کریئر میں صرف ایک بار اسٹرمپ آؤٹ ہوئے تھے لیکن ابھی جو ہے پوری سریز میں تین جو انہوں نے میش کھیلے تینوں ونڈے تینوں ونڈے کے اند ہر وہ اسٹرمپ آؤٹ ہوئے کافی افسردہ نظر آئے افسرد نظر آئے لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اچھا کھیلنا چاہ رہے ہیں یا پھر کھیل نہیں پا رہے ہیں کچھ دماغی طور پر مجھے تھوڑے سے افسرد لگے اچھا جی چیف سیلیکٹر کی بات کر رہے تھے تو چیف سیلیکٹر جو ہے شاید افریدی نے اسی ویسے دیا ہے کہ ٹیم کے اندر گروپنگ بھی ہو رہی تھی تو وہ چاہ رہے تھے کہ بھائی اب میں یہاں سے نکل جاؤ میرا کام ہو گیا ہے پورا تو انہوں نے آنے والے نئے لڑکوں کو شانس بھی دیا ٹیم کے اندر بین امدہ کو شامل کیا گیا سرفراد احمد کو شامل کیا گیا اب جو ہے ذراعہ سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بھائی نئے چیف سیلیکٹر کون ہوگا تو نئے چیف سیلیکٹر جو ہے وہ شویب اختر کو بنانے کا جو ہے سوچا ہے پی سی بی نے تو آپ دیکھیں گے یہ ریپورٹ بھی جل سامنا آجے گی کہ شویب اختر سے رابطے بھی کیے جا رہے ہیں لیکن ابھی پتہ چل جائے گا آنے والے ٹائم میں کہ شویب اختر چیف سیلیکٹر بنتے یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ میں اگر بات کروں بابر آدم کی کپتانی کی کہ ان کی کپتانی میں پاکستان ٹیم کیسی رہی اور پاکستان ٹیم نے کتنی سریز جیدی کتنے ایونٹ جیدے تو سب سے پہلے بابر آدم کی میں کپتانی کے اندر آئی سیدی ٹورنمنٹ کی بات کر لیتا ہوں بابر آدم کی کپتانی کے اندر سب سے پہلے پاکستان ٹیم نے کھیلا ٹی ٹونٹی والرکپ ٹوینٹی ٹونٹی ون کھیلا گیا جس کے اندر پاکستان ٹیم کی سٹارٹنگ کی پرفارمنس بہت ہی اچھی رہی پہلا میچ انڈیا کو ہرایا اور اس کے بعد بہت سارے میچ پاکستان ٹیم جیتی لیکن بدقسمتی سے یہ ہوا کہ سیمی فائنلز کے اندر آسٹریلیا ٹیم سے ہار گئی ایشیا کپ میں اچھا کھیلا لیکن ہم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں اچھا کھیلا تھا دو آدار اکیس میں لیکن بدقسمتی سے وہ جیت نہیں بھائے کچھ لوگ ایسا بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی بابا رازم جب مشکل وقت آتا ہے ٹیم کے اوپر دو فیصلے نہیں لے پاتے ہیں الگی نظر آتے ہیں فیلڈ گوپ پر کھڑے ہوئے کوئی ان کا ساتھ بھی نہیں جیتا کوئی ان کے ساتھ جو ہے ایکسپیرینس والا کھلاڑی بھی موجود نہیں ہے ٹیم میں اس وقت جو ان کا ساتھ جیسے کہ پہلے سرفراز احمد ٹیم کے اندر شامل تھے اس کے بعد جب ایشیا کپ آیا ہے ایشیا کپ کے اندر پاکستان ٹیم نے بہت ہی اچھا کھیلا فائنلز تک گئی اور سیمی فائنل اور فائنل کے اندر دو بار ہمارا مقابلہ ہوا سری لنکا سے اور دونوں بار ہم ہار گئے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان ٹیم نے تھوڑا سا ہلکہ لے لیا تھا سری لنکا کو یہاں پر بھی جو ہے فائنل کے اندر ایشیا کپ کے پاکستان ٹیم کے کپتان جو ہے وہ اس کے اندر بھی ناکام رہا ہے اس کے بعد آجتا ہے دوہزار بائس کا ورلڈ کپ اس کے اندر بھی پاکستان ٹیم پہلا میشی انڈیا سے ہار گئی اس کے بعد دوسرا میں زمبابس آ رہے لیکن جب ٹیم نے کپ میں کیا اس کو یہ کہا جا رہا تھا یہ کہا جا رہا تھا کہ قدرت کا نظام چونکہ پاکستان ٹیم کے ساتھ پہلے میش میں کچھ زیادتی ہے ہو چکی تھی اس ویہ سے پاکستان ٹیم کو تھوڑا سا بوسٹ ملا اور وہ فائنلس تک پہنچے لیکن پھر دوبارہ ہمارے کپتان جو ہے پھر دوبارہ ناکام ہو گئے اس کے بعد پھر آ جاتی ہے ہماری انگلینڈ کی ٹیم یہاں پر تین ٹیسٹ کھیلنے کے لیے اس کے اندر بھی بابا آزم جو ہیں بلکل ناکام رہے تو بابا آزم کی اگر کپتانی کی بات کریں تو بلکل کپتانی کے اندر فلوک ہو گئے ہیں اور سوشل میڈیا کے اندر جو ہے زیادہ تر یہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ بھائی بابا آزم کو کپتانی سے ہٹایا جائے بابا آزم کے اوپر اتنا پریشر ڈالا جا رہا ہے جو کہ وہ اپنی پرفومنس بھی نہیں دے پا رہا ہیں اگر بات کریں بابا آزم کی اپنی پرفومنس کی تو ان کی اپنی پرفومنس ٹیم کے اندر اتنی اچھی رہی ہے یہ بھی بولا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان ٹیم کی جو بیٹنگ ہے نا اس کی ریڑ کی ہڈی کپتان بابا آزم کو کہا جاتا ہے بابا آزم بہت ہی اندار بہت ہوتی شاندار بیٹنگ کرتے ہیں سینچریز کا بھی ان کا کافی ریکورڈ ہے اور ونڈے میں ہائی سکورر وہ ہے ٹیس کے اندر بھی ہائی سکورر ہے پہلے ٹی ٹوینٹی کے اندر بھی وہ پہلے ٹوپ پرفومنس میں رہ سکتے ہیں ابھی بھی ٹوپ ٹین کے اندر شامل ہے لیکن ابھی ٹوپ فائیو کے اندر نہیں آتے ان کی پرفومنس جو ہے ابھی تھوڑی سی ڈاؤن ہو جو ہے ابھی ورلڈ کپ کھیلا جانا ہے انڈیا کے اندر آہ تو ابھی تک کوئی سیلیکشن ٹیم جو ہے صحیح طریقے سے آہ وہ سیلیکشن ٹیم ہی نہیں بن پا رہی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے آہ تو سیلیکشن ٹیم بنے گی تو پھر سیلیکٹ کیے جائیں گی کھلاڑی پھر ورلڈ کپ کھیلیں گے آہ ہمیں نہیں مجھے نہیں لگتا کہ ابھی اتنا اچھا جو ہے آہ ابھی مجھے نہیں لگتا کہ اتنی اچھی کوئی ٹیم بنانے جا رہا ہے یا ٹیم بنی ہوئی ہے ابھی ٹیم پاکستان کے اندر لیکن جو ہے اندر کی خبریں بہت زیادہ خراب آ رہی ہیں ٹیم کے اندر کھلاڑی ایک دوسرے سے زیادہ افسرد ہیں اور ابھی میں نے یہ ابھی یہ نیوز بھی سنی ہے کہ بھائی ٹی ٹوینٹی ونڈے اور ٹیس کے تینوں کے کیپٹن جو ہے الگ الگ ہونے چاہیے یعنی کہ ٹیس کی اگر بات کریں تو ٹیس کے اندر پاکستان ٹیپ کا کیپٹن جو ہے سرفراز احمد کو بنانے کا سوچ رہے ہیں چیئرمن پی سی بھی نجم زیٹیزاب اور اوڈی آئی کے اگر بات کریں اوڈی آئی کے اندر شان مسود کو یہ کیپٹن بنانے کی بات کریں اور ٹی ٹوینٹی آئی کے اندر شاداب خان کو بنانے کی مطلب کپتانی چھیننے کا مقصد یہ ہے بابا رازم سے کہ ان کی پرفارمنس اچھی ہو اگر ہم باقی ٹیمز کی بھی بات کریں انٹرنیشنل ٹیمز کی جیسے ویرات کولی کی بات کر لیں وہ جب کیپٹن تھے تو ان کی بھی پرفارمنس کافی ڈاؤن ہو گئی تھی لیکن جب انہوں نے کپتانی چھوڑی خود تو ان کی پرفارمنس جو ہے بہت اچھی جا رہی ہے ابھی انہوں نے سری لنگا اور انڈیا کا جو میچ ہو رہا ہے اس کے اندر ون سکسٹی سکس ان انہوں نے بنا دیئے بہت ہی اچھا انہوں نے کمک کیا ٹیم کے اندر اور ان کی سیونٹی فائیب جو ہے سینچریز مکمل ہو گئی ہے انٹرنیشنل کیریئر کے اندر تو وہ ایک اچھے کپتان تو ثابت نہیں ہو لیکن اچھے بیسمنٹ کرکٹر اچھے ثابت ہو چکے ہیں تو بابا رازم کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اچھے کپتان نہیں ہیں لیکن اچھے کرکٹر آپ ہیں اچھے بیسمنٹ آپ ہیں اچھے فیلڈر آپ ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری تعدہ خبر تعدہ اپ ڈیٹ اسی طرح کی ہمارے اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ہمارے چینل ٹاکن سپورٹس کو یوٹیوب پہ جا کر سبسکرائب کر لیجئے گا اور فیس بک پر بھی جا کر فالو کر لیجئے گا اس طرح کی آپ کو خبریں ملتی رہیں گی مجھے اجازت دے محتسین شاہ کو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے خدا حافظ السلام علیکم ورحمد اللہ